اے رات نہ ڈھلنے کے اجڑ جائے گی ذہنہ اے رات نہ ڈھلنے اگلے سال کون زندہ رہے گا کون نہیں جو زندہ رہے گا وہ شریک ہوگا اس لئے مولا کائنات نے فرمایا کہ دنیا کے لئے کام کرو تو یہ سوچ یہ کرو کی بہت دن رہنا ہے دین کے لئے کام کرو یہ سوچ کے کرو کہ ایک لمحے کے بعد ہم کو دنیا سے چلا جانا ہے لوگوں نے پوچھا یا علی آپ نے تو اس دنیا کو تین بار طلاق دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے لئے کام کرو تو یہ سوچ کے کرو کہ بہت دن رہنا ہے کہا اس لئے کہ جب دنیا کے لئے یہ سوچ کے کام کرو گے کہ بہت دن رہنا ہے تو جو کام کرو گے مستحقم اور پائیدار کرو گے اور جو کام کر کے جاؤ گے وہ تمہاری نسلوں کے کام آئے گا ورنہ تم ہلکے پھر کے کام پر نکل جاؤ گے کہ ہم کو زندہ رہنا نہیں ہے اور جب دین کے کام کرو گے نماز کے لئے آو ملیز میں جاؤ جہاں بھی جاؤ دینی کام کرو کہ یہ سوچ کرو کہ اگر ہمیں نہیں رہنا ہے ازادان حسین یقینا ہم تو یہ سوچ کرتے ہیں کہ اگلے سوال نہیں رہنا ہے جو رہے گا وہ ازادان ہی کرے گا اللہ جانے دست عدل کس کے گریبان کو تھام لے اور اگلے سوال نہیں رہنا ہے چھے دن بھائی یہ مہین نہیں ہے مردن بھائی نہیں ہے دو چلے گئے جو زینت تھے اس مجلس کے اور دونوں چلے گئے کیا آپ جانتے تھے چلے جائیں گے اپنے پارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کسی کے پارے میں کسی لئے کہا گیا آئے گی یہ سوچ کے کرو آپ مجلس میں پیٹھے ہو تو یہ سوچ کے بیٹھو کہ آخری مجلس آئے اگر زندہ رہیں گے تو اگلے سال کریں گے ازادان حسین جب کوئی انسان پردیس جاتا ہے کسی کو سعودی جانا ہے کسی کو بہرین جانا ہے کسی کو کہیں جانا ہے جب کوئی جاتا ہے ہم بھی کبھی کبھی امریکہ لندہ اندہ ہوتا چلے جاتے ہیں آپ یقین کریں پوری رات پورے گھر والے جاگتے رہتے ہیں کبھی وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں کبھی وہ آگے پوری رات شبہ داری میں کر جاتی ہے کوئی سوتا نہیں ہے جبکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ سعودی جا رہا ہے انشاءاللہ پلٹ کے آئے گا یہ جو ہے بہرین جا رہا ہے یہ پلٹ کے آئے گا یہ امریکہ جا رہا ہے پلٹ کے آئے گا ایک امید بندھی ہوتی ہے لیکن آپ کس بتائیں بیٹھا یہ امید ہو یہ وہ آخری رات ہے جب کل جو ہے تو میدان میں جائے گا واپس نہیں آئے گا میں تو کہوں گا اے مولا یب رسول اللہ اے اللہ اے اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ علی کے شغاف کا سر کا واسطہ فاطمہ کی ٹوٹی پدلیوں کا واسطہ حسن کے کلیجے کے ٹکلوں کا واسطہ حسین کے کھٹے ہوئے سر کا واسطہ عباس کے بازوں کا واسطہ علی اکبر کے چھدے ہوئے سینے کا واسطہ قاسم کی پامال لاش کا واسطہ علی ازگر کے چھدے ہوئے گھلے کا واسطہ سجاد کی حسیدی کا واسطہ زینب کی بیردائی کا واسطہ سکینہ کی یتیمی کا واسطہ جتنے آزادار ہیں جتنے مہتمدار ہیں حسین کے سب کو آئندہ سال تک کے لیے صحت اور بیماریوں سے محفوظ فرما آپ سو تھی کہ خیمے کا کیا حال رہا ہوگا زینب جانتی ہیں کل سب کل میرا بھائی نہیں رہے گا کل سون جانتی ہیں کرباز نہیں رہیں گے علی لیلہ جانتی ہیں کلالی ایک بھائی نہیں رہیں گے ان میں بھائیوہ جانتی ہیں کہ قاسم نہیں رہیں گے ایک ایک بی بی جانتی ہے کہ کل کوئی نہ رہے گا آپ سوالے کیسے لات کٹی ہوگی کہ کیسے لات کٹی ہوگی حسین کبھی خیمے میں آرہے کبھی بہن سے مدرہ کر رہے ہیں کبھی سیدہ سجاد کیسے رہنے جا رہے ہیں کبھی کنسوں کے بعد کبھی امی لیلہ کے بعد کبھی رباب کے بعد علی حسین سب خیموں میں جا رہے ہیں آج کی رات وہ ہے جب اصحاب کے خیموں کو خالی کر دیا گیا ہے اور سارے سارے بی بی بیوں کو بچوں کو سم نے حسین حسین نے بنی حاشن کے خیمے میں لاکہ جمع کر لیا ہے کیونکہ رات کا وقت ہے بہت زیرزیم کہیں سب خون نہ کر دے آج میرے حساب ہمارے جائے سب کو بنا لیا ہے اپنے پاس سب کٹھا کر لیا ہے اب یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات تاریخ کہتی ہے پتا کی قسم امان حسین نے یہ کشاوشوی جو اس سے پہلے جو ہے سجل ناظین تھے نام گلا کشاوشوی تھے اور جو ہے ڈلی میں کانفرنس ہوئی تھی ڈلی میں کانفرنس ہوئی حیدنا امام حسین نے فرمایا ہے جیسے اصحاب مجھ کو ملے وہ اصحاب نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائیہ کو ملے اور باتیں سے سونے آتی ہیں لیکن رسول کے اصحاب کے بارے میں کیا یہ قول سچا ہے اس کے بعد لوگ تقریلیں کرتے رہے بولتے رہے بولتے رہے مضفر حسن کی چھوشوی مضفر حسن کی چھوشوی بیٹھے ہوئے تھے ڈائیس پر دو بھلتہ سب کی تقریلیں سننے کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور جا کے مائل کو تھام لیا کہ میں دو گھنٹے سے سننا ہوں تقریلیں سب کی کیوں شکرتے ہو بس یہ سمجھ لو کہ رسول جب جنگ ہوتی تھی جنگیں میدان سے رسول کو چھول کے سب بھاگتے رہے اور رسول بلاتے لیں نہیں آگے رہے اور حسین کہتے نہیں جاؤ اور کوئی جانے کو تیجان نہیں تھا وہ تیر گیا تھا تو مقابلہ کون کوئی نہیں کر سکتا ہے ہم تمہیں اوپر سے بیرات اتبا لیتے ہیں تم چلے جاؤ ہم تمہاری جنت کی زمانت لیتے ہیں تم چلے جاؤ رات کی تاریخی میں نکل داؤ آپ دیکھا تو سب بیٹے ہوئی ہیں وہ ہی کھڑا رہی ہوتا کوئی بولتا رہی ہے ساتھ سننا ہوسین ترد دیکھ رہے ہیں اچھا تمہیں شم لگ رہی ہے جانے میں ایک کام کرو یہ پہنے عزیز ہمارے سر کی تلاج میں ہمارے جان کی مو کی ہم آپ تم لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمارے ایک ایک عزیز کا ہاتھ پکڑ لو کوئی ابباد کا ہاتھ تھام لو کوئی علی اکبر کا ہاتھ تھام لو کوئی شرم ہٹ جائے گی تم لوگ چلے جاؤ دوسرا عشت جب کوئی نہ گیا امام حسین نے تیسرا عشت بھی چلاغ کو بجھا دیا کہا اجالے میں جانے میں تقلیب ہو رہی ہے میں جناب کو میں جناب کو بجھائے دیتا ہوں تم جھلے جاؤ مدھ لے کر ور سے حسین نے جب چلاغ نہ حسین گیا کیا دیکھا کہ سب اپنی سے گی پہ بیٹھے ہوئے ایک طرف کچھ لن بیا سجا کھرے ہوئے ایک طرف جناب جوہر قائد ایک طرف سے جناب حدی آج جول تک کرنے لگے اے سب اکیلال اے ہمارا کب تک انتران لیس گا اے بولا ہم آپ پہ جول دینے کے لیے آرے ہیں ہم جان بچانے لیے نہیں آئے ہیں ہم جب تک قربان نہ ہو جائیں گے آج کے اوپران کا اپنی جان نشاور نہ کر دیں گے تک تک ہم آج تک ساتھ نہیں چوت سکتے ہیں اور اس کے بعد جناب امام حسین جو صاحب کا انتحان لے لیے آج کی شب وہ ہے جس میں آج پس میں بزا کر رہے تھے لوگ آس حسین اس کے بعد جو انتحان لے تک امام حسین تو آپ نے ساتھ کو ایک اٹھا کیا ساتھ کو ایک جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک ملتوہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیرا دنی چاہے آسمانی کھل گئے اب کہتے ہیں اے حبیر یہ دکھائی پر آئے بھر یہ تمہارا ہے اے مسلم آس یہ تمہارا ہے تمام حساب کو ان کا مقام دکھا دیا کہ کل تمہیں تو مقام ملنے والا ہے بات ظاہر سی بات ہے اگر کسی بچے کو آپ انام دینا چاہیں اور انام اب وہاں سے ہٹ ہٹ نہیں لگے گا وہاں سے کیونکہ ہم نے انام دیکھ لیا ہے اور امام حسین اب ظاہر سی بات ہے جنہوں نے جنت دیکھ دی اپنا قصر دیکھ دیا انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اے زہرہ کے لار ہم قبل آلی جو دکھتے اور اس کے بعد تاریخ کرتی ہے جناب حبیب نے جناب حبیب نے جناب اب 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 تمہیں معلوم ہے علی نے علی کی دعاوں سے پیدا ہوئے ہو علی نے دھات جس کی نماز میں دعا کی ہے اس سے پیدا ہوئے ہو اے اب بات کربلا کے لئے پیدا ہوئے ہو کل وقت آ گیا ہے جس کے اللہ سے مانگا تھا ایک بیٹا ہم کو عیس دے دو سائد کے کام آ ایک مطبع جناب ایک پاس دو سن جی ہیں حوضی پیدا ہوئے تھے ایک مطبع ملائی لی اور سکتو سے گئی اور اس کے بعد کہا کہا اب کرب مہدان کرب لان میں دیکھ نا اگر میرے بابا نے دعا کی ہے دعا مانگی ہے گل کے لیے تو دیکھنا کیا کل کیسے جن کرتے ہیں چچا بھٹی جناب ایلی اکبر جناب اب آپ پس میں بیٹھے کوئی باتیں کرتے ہیں دیں کوئی چار پہلائے ہوئے دیں اتنے میں جناب حبیب پہنچ گئے جناب زورکین پہنچے انہوں نے دیکھا جناب زورکین کیا بنا ہے کہا یہ نقشہ جنگ ہے کل کے جنگ کا نقشہ ہے تو جناب زورکین نے اٹھایا اٹھا کے دیکھا دیکھنے کے بعد تا غسم خدا کی نقشہ پہ جنگ ہو گئی فوج حزید کا ایک جبای واپس نہیں جائے سب مہرے جائیں گے اسے بعد دولے ہوئے امام حسین کے پاس پہنچے ڈرامل کوئل نے کہا اے مولا کل ہماری پتھا ہونے والی ہے رہ گائے تو ہے کیسے تُنے والی ہوا کاب بات نے نقشہ جنگ جو تیار کیا بلکل علی کے جیسے تیار کیا ہے اب کب ہماری پتھا ہو جائے گی اور اس کے بات جنگ پاس پھولا ہے اے بھائیہ جنگ نے صحیح سے تیار کیا ہے کہا آقا کہا 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 یہ ہے امام حسین نے لیکر اپنے کبھا کے اندہ لیکر بھائیہ جو مرضی الہی ہے ہم اس کے مفتابے لہیں گے اے اپار کل ہم اپنی مرضی سے جنگ نہیں کریں گے اللہ کی مرضی سے جنگ کریں گے اور یہ کہہ کر صحیح سی بات ہے جہا عمی لیلہ ہے جہا عمی لیلہ جہا عمی لیلہ جہا اللہ لکھرے کسی کا جوال گفتہ دونے والا ہو اور اس کی ماں یہ دیکھ گیا حق لیر آتا ہے اے میں کوئی در اپنے لال کو دیکھ روں ما اس کے بعد جنابے امام حسین مختل کی طرح برمانہ ہوتے ہیں امام حسین مختل کی طرح برمانہ ہونا چاہتے گئے اندھیلے میں جا رہے تھے بس حلالی منافر میں دیکھا کہ فزند رسول اکیلے جا رہے ہیں آج ایک فوجہ یزید ہے وہ یہ ہم نہ کر دے وہ پیچھے پیچھے ہو گئے امام حسین کو آہک مالو ہوئی امام حسین نے کہا کی حلال تم آئے کسے آگے کام مولا آپ اکیلے ہم آنے ہوتے ہوئے اب آپ اکیلے مختل کی طرح جا رہے ہیں ہم اس کے بعد پیچھے پیچھے آگے اچھا آگے امام حسین کو آؤ اس کے بعد جنابے حلال امام حسین نے کہا اے حلال یہ دکھے کون سے جاندے ہو یہاں میرے کل یردوان علی اکبر گرے کا گھولے سے مردی کا پھلکائے گا یہاں خازن کی راج مامال ہوگی یہاں اولو محمد کا تکر دیے جائیں گے ایک ایک جگہ تمام صحیحوں میں دکھاتے ہوگے نشید میں پہنچے ہیں امام حسین میں اور اوٹے بعد امام حسین پہنچے ہرہے کھولے اے حلال مجھے عشاہ اور میں تم سے مجھے کھو کر رہا ہوں تُم بولتے کیا نہیں ہو کہا اے مولا جب سے نشیر میں آیا ہو کسی بی بی کے رو نہیں کیا اور آ رہی ہے اے بولا اللہ میں وہ تو عجیہ ہو گیا تھا کہا اے لہا یہ میری ماں باتیں بازے رائے علیہ جنسل بقی سے آئی ہے آؤ کل جب سر کٹے گا تب تک میری ماں آ رہے گی اپنے فالوں سے زمین کو جھاور رہی ہے کہ کل میرا حسین بولے سے مرے گا موسیقی